اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباز سعید آسی دوستو عام طور پر لوگ کسی کی بھی اچھی قسمت کا اندازہ اس کو ملنے والی دولت اور شہرت سے کرتے ہیں مگر سمجھدار لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی بھی قسمت کا اندازہ اس کو ملنے والی دولت یا شہرت سے نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ بعض دکھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا نعم البدل دولت یا شہرت نہیں ہوتی ایسے ہی کچھ دکھوں کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گا جو کہ ان لوگوں کو بھی ملے جن کے گھروں میں دولت اور شہرت گھر کی باندی کی صورت میں رہتی تھی پہلی اداکارہ اداکارہ شمیم آرہ کا شمار ماضی کی ان اداکارہوں میں ہوتا تھا جنہوں نے پاکستان کی فلم انڈرسٹری پر راج کیا جن کا نام باکس آفیس میں کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا تھا اور اپنے وقت کے تمام ہیرو کے ساتھ ان کی جوڑی کو فلم بین بہت پسند کرتے تھے شمیم آرہ اپنے اروج کے زمانے میں ہدایتکارہ وز احمد کے سابزادے فرید احمد کے عشق میں پوری طرح مبتلا تھی فرید احمد بھی شمیم آرہ سے شادی کرنے کے خوش مند تھی مگر ان کے والد اس شادی کے شدید مخالف تھے ہدایتکارہ وز احمد اس بات کا نازہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی ایک ناپسندیدگی نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کرنے والی تھی مگر وہ بہت مشکلوں سے شادی کے لیے راضی ہو گئے تھے لیکن این شادی کے دن جبکہ شمیم آرہ دھلند بنی بارات کا انتظار کر رہی تھی اس وقت ان کے اوپر یہ دکھا پہاڑ ٹوٹا کہ وز احمد اپنے بیٹے فرید کو اس شادی سے روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ان کی بارات گھر سے ہی نہیں نکلی وہاں میڈیا بھی موجود تھا شمیم آرہ کی بڑی ہی سبکی ہوئی اور یہ بات ان کے دل پر لگی یہ صدمہ شمیم آرہ کے لیے بہت شدید تھا اور اس کو وہ ساری عمر نہیں بھول پائی لیکن دوستو یہاں کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے وہی شمیم آرہ جو فرید احمد سے شدید قسم کا عشق کرتی تھی ان کے مند میں اب کچھ اور ہی چل رہا تھا ایسا نہیں ہے کہ شمیم آرہ اس وقت شادی نہیں کرتی بلکہ ان کی دو بار شادی ہوئی ایک بار ایک زمیدار کے ساتھ جنہوں نے انہیں بہت چاہا اور شمیم آرہ ہر طرح کا دکھ بھی بھول گئی پھر یہ زمیدار کا انتقال ہو گیا یہ شادی بھی ختم ہو گئی اس سب کے بعد ان کی ملاقات ایک بات پھر فرید احمد سے ہوتی ہے لیکن یہاں ادھا گارہ سمینہ احمد کی دھک بری کہانی کے جانب آتے ہیں جن کی کہانی بھی ادھا گارہ شمیم آرہ کی کہانی سے ہی جڑی ہوئی ہے کون نہیں جانتا کہ ادھا گارہ سمینہ احمد نے اپنی نوجوانی میں شادی شدہ زندگی کے حوالے سے ایک تکلیف دا دور دیکھا دوستو آپ جان کر حیران ہوں گے کہ ادھا گارہ سمینہ احمد کی شادی ہدایت کا وز احمد کے بیٹے فرید احمد سے ہی ہوئی جو کہ شمیم آرہ سے شادی کے خواہش مند تھے مگر ان کے والد نے ان کی شادی سمینہ احمد سے کروا دی جو کہ اس وقت ٹی وی ایکٹرس تھی سمینہ احمد کو اللہ نے ایک بیٹے اور بیٹی سے بھی نوازا سمینہ احمد کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی کہ کئی سال بعد اچانک شمیم آرہ اور فرید احمد کے ملاقات ہوتی ہیں یہاں ان کے گلے شکوے ہوئے اور بات چیت کا سلسلہ پھر جڑ گیا فرید احمد نے شمیم آرہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی لیکن شمیم آرہ نے شرط آئید کی کہ اس کے بدلے انہیں بیوی اور بچوں کو چھوڑنا ہوگا فرید احمد نے یہ فیصلہ قبول کیا اور اپنی بیوی کو بچوں سمیت چھوڑ کر واپس شمیم آرہ کے پاس آ گئی اس کے بعد شمیم آرہ کا کھیل شروع ہوتا ہے شادی کے ٹھیک چار دن بعد ہی شمیم آرہ نے پریس کانفرنس بلا کر فرید احمد سے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور یوں شمیم آرہ نے اپنے ساتھ ہونے والی بے وفائی کا بدلہ لے لیا اور یہ بات طلاق پر ختم ہوئی فرید احمد اس صدمے کے بعد زیادہ عرصہ جی نہ سکے لیکن جس نے اس سب میں دکہ سب سے بڑا موسم دیکھا وہ تھی سمینہ احمد سمینہ احمد نے سنگل مدر بن کر بہت گریس اور محنت کے ساتھ اپنے بچوں کو پالا اور آج جب وہ نانی اور دادی کے عہدے پر فائز ہوئی تو ان کی زندگی میں خوشیوں نے دوبارہ دروازہ کٹکٹا آیا سمینہ احمد نے جب دروازہ کھولا تو سامنے تھے منظر سہب آئی دوستو اس عمر میں شادی کرنے والے دونوں اداکاروں کو فیلم انڈسٹری میں بہت پذیرائی ملی جبکہ دوسری جانب شمیم آرہ نے بھی شادی کر لی تھی ان کی چوتھی شادی سٹوری رائٹر دبیر الحسن سے ہوئی شمیم آرہ کا انتقال پانچ اگست دوہزار سولہ کو اٹھتہ سال کی عمر میں ہوا ناظرین یوں یہ داستان تاریخ کا حصہ بن گئی کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں ایک ہی مرد ہدایتکار نے انڈسٹری کی دو بہترین اور خوبصورت اداکاروں کو دھوکہ دیا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں ضرور کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل صحبت میگزین سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو بروقت مل سکے شکریہ